علی بھئی آج کا آخری سوال ہے آپ نے ایک ویڈیو میں سنن نبی دعوت کی حدیث سمبر 4656 کے تحت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک پیش گوئی کا ذکر کیا جس کے مطابق سیدنا عثمان واقعی خلیفہ بھی بن گئے اس پیش گوئی کو ہم سیدنا عمر فاروق کی کرامت کہیں گے یا کشف اور علم غیب سے تعبیر کریں گے دیکھیں اس ٹاپک کے اوپر میں نے جستہ جستہ مختلف مقامات پر گفتگو کی ہے جب بھی میں نے یہ حدیث بیان کی ہے سنن نبی دعوت کی 4656 تو اس کے ساتھ بھی بنے تشریح میں یہ بتائی تھی کہ یہ علم الغیب یا کشف والا معاملہ نہیں ہے سیدنا عمر کی اسیسمنٹ آپ کہہ لیں اور اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے وہ کرامت والا معاملہ اس اعتبار سے کر دیا ان کو خود تو نہیں پتا تھا اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ ان کے بعد سیدنا عثمان نہیں خلیفہ بننا ہے تو وہ چھے رکنی کمیٹی تو نہ بناتے ڈریٹ عثمان کو ہی کر دیتے صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو انہوں نے چھے رکنی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان چھے بندوں کے سوا کسی کو حق دار نہیں سمجھتا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے پھر انہوں نے کہا علی عثمان تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاس اور حضرت سعید ابن زید بھی تھے ان کے بہنوئی ان کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ رشتہ دار تھے اشنام بشنا میں وہ بھی تھے ابو عبیدہ ابن جرہ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ فوت ہو چکے تھے اس وقت تک یہ چھے بندے ہی زندہ تھے سیدنا علی عثمان تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاس اور مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہے جن کو دیکھو کہ ان کی مخالفت پر کھڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا تھا تو کمیٹی بنانے کا مقصد یہی تھا ورنہ وہ ڈریکٹ عثمان کو اگر نامزد کرنا چاہتے تھے وہ خود بھی کر سکتے تھے تو یہ جو ابو دعوت کی حدیث ہے فور سکس فائف سکس اس میں الفاظ یہ ہے کہ سیدنا عمر نے ایک کوئی کرسچن پادری تھا اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو بلوایا اپنے دور خلافت میں اپنے پاس اور کہا کہ بتا تیلی کتابوں میں میرے بارے میں کیا پیش گوئی لکھی ہوئی ہے پروفیسی کیا موجود ہے وہ تو قرآن میں موجود ہے سورہ الفتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ اس میں آگے چل کے آتا ہے کہ ان کی یہ صفات نبیل اسلام کی اصحاب کی یہ صفات تورات اور انجیل میں موجود ہیں تو حضور اللہ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف ان کتابوں میں بھی موجود تھی جو پرانی الہامی کتابیں تھی تو وہ پادری کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قرن ہیں تو انہوں نے کہا کیا مطلب قرن کا تو وہ کہنے لگا کہ ایک مضبوط آہنی دیوار ہیں آپ یہ بات بالکل ٹھیک ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب اسے توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر فتنیں شروع ہو جائیں گے ہم سیدنا ابو بکر اور عمر کی خلافت کو خلافت محفوظہ سمجھتے ہیں حضرت عثمان علی کی خلافت بھی خلافت راجتہ ہے لیکن وہ خلافت مفتونہ ہے فتنوں کا دور ہے اصل میں جو گولڈن پیریڈ آنے خلافت کا وہ حضرت ابو بکر عمر کی خلافت ہے رضی اللہ عنہما خود حضور جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کے بعد فتنیں شروع ہو جائیں گے تو اس حدیث کے تحت اس کا کرم کہنا وہ بالکل درست تھا پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ آئے گا اچھا یہ حدیث جو ہے نا ابو دعوت کی اسے شیخ البانی اپنے منج کی غلطی کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں لیکن حدیث بالکل سونے کی مور صحیح حدیث ہے شیخ زبیر صاحب نے دار السلام کی آب ادعوت کھولیں اس پہ صحت کا حکم لگایا اس لئے ہم نے کربلا والے ارسچ پیپر میں اس حدیث کو ڈالا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا انہوں کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اپنے رشتداروں کو نوازے گا وہ اس میں اقربہ پروری ہوگی یہ نیگٹیو اقربہ پروری نہیں ہے وہ تعلیف قلب کے لئے بنو امیہ کو انہوں نے ساتھ اٹیش کیا لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی پولیسیز تو یہ نہیں تھی اور اس پولیسی کا احتمام نہیں ہو سکا تو پھر اس کے نیگٹیو رزرٹ بھی سامنے آئے تو اس پہ حضرت عمر کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جارے ہوئے خدا عثمان پر رحم کرے خدا عثمان پر رحم کرے خدا عثمان پر رحم کرے تین دفعہ فرمایا اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ حضرت عمر کی اسیسمنٹ تھی جو واقعی کرامت کے طور پر ظاہر ہوئی کہ ان کے دماغ میں پلاننگ ہوگی نا کہ میں چھے رکنی کمیٹی بناوں گا اور ہو سکتا ہے وہ حضرت عثمان پر متفق ہو جائے لیکن کوئی کلیر کٹ تو چیز نہیں تھی موجود تو یہ کوئی کشف نہیں تھا ان کو ہوا ان کی اسیسمنٹ تھی قریبی لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی عادتیں کیا ہے اس حوالے سے میں نے کربلا والے اٹسچ پیپر میں کئی ایک احادیث بھی شامل کی ہیں حضرت عثمان کا جو اپنے رشتداروں کے ساتھ ننمی والا رویہ تھا حضور کی مبارک زندگی میں بھی اور اس کی وجہ سے ان کو بعد میں کیا نقصان اٹھانا پڑا وہ آج اٹاپک نہیں ہے آپ میرے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب ایک تو جالی اسباب کہتے ہیں عبداللہ بن سوا تھا وہ بعد میں آیا ہے وہ حضرت علی نے اسے قتل کروایا ہے حضرت عثمان کے گورنر بنو امیہ کے جو تھے ان کے اپنے گورنر وہ ان کی شہادت کا سبب بنے ان کی غلط پالیسیز اور ایٹیچوڈ جو تھا گورنروں کا وہ تین دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے باقی اگر کوئی کہتا ہے یہ ان کا کوئی کرامت اس حوالے سے ہے کہ ان کو کشف ہو گیا تھا تو یہ غلط ہے سہی بخاری میں کتاب الشہادات چپٹر میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے تو وہی کے ذریعے بھی ہم کسی کے دل کے اعتبار سے اس کی زبان کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتے تھے اللہ وہی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیتا تھا جب سے حضور فوت ہوئے ہم ان کے ظاہر پہ فتوہ لگائیں گے اور دن کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے ہمیں نہیں پتا کسی کے دل کے اندر کیا ہے تو حضرت عمر تو خود اپنے کشف کی نفی کر رہے ہیں لہٰذا یا ساریت الجبل والی روایت جو دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب سے پیش کی جاتی ہے جو مشکات میں بھی تیسری جلد کے اندر موجود ہے اس کی دو اسناد ہے دونوں ضعیف ہیں ایک میں تدلیس کا ایشو ہے دوسری روایت جو وہ زوف کی وجہ سے ضعیف ہے اس پہ شیئر زبیر صاحب نے پورا مضمون بھی لکھا ہے دونوں روایتیں جو ہیں نا وہ ضعیف ہیں تو وہ یا ساریت الجبل والی بھی روایت کوئی ثابت نہیں ہے بخاری میں جب آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا ہم تو اللہ کے سپورد کرتے ہیں دیروں کا معاملہ ہم تو زہر پر بات کرتے ہیں یہاں پہ بھی ان کی اسیسمنٹ تھی پھر انہوں نے پادری سے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ بنے گا تو اس نے کہا کہ وہ تو لوہے میں لپٹا ہوا شخص ہوگا تو حضرت عمر کو غصہ آیا انہوں نے کہا بدبودار کیا کہہ رہا ہے تو لوہے میں لپٹا ہوا تو کہنے لگا کہ وہ خلیفہ تو بڑا نیک ہوگا لیکن اس کی زندگی پوری جنگوں میں گزرے گی کیونکہ تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی وہ تو خود نیک ہوگا کوشش کرے گا اس سسٹم کو بچانے کی لیکن معاملات ہینڈل نہیں ہوں گے خون بینا نہیں رکھے لوہے میں لپٹا ہوا یعنی وہ اس کو خلافہ سنبھالتے ہی زیرہ پہننی پڑ جائے گی تو پھر مولا علی کو جنگ جمل صفی نیروان لڑنی پڑی ہے آپ دیکھیں نا تو وہ تو پہلے ہی پریڈکشن وجود تھی کہ ان پہ یہ مشکل وقت آنا ہے تو اس اندیس کے تحت بال لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کوئی شاید کو کشف ہو گیا تھا کشف نہیں ہوا تھا بلکہ ان کی ایک اسیسمنٹ تھی کہ حضرت عثمان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ ایسا یعنی معاملہ ان سے نہ ہو باقی ہے کہ وہ جو معاملات ہوئے اس کی وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی اس حوالے سے آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں کوئی متعون نہیں کر سکتے وہ بہاری میں بڑی ٹیل حدیث ہے نا ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے گھی اور شہاد ٹپک رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسی لٹکی ہے اس سے اوپر چڑ گئے اور پھر دوسرے شخص نے وہ رسی پکڑ لی وہ بھی اوپر چڑ گیا یعنی حضرت ابوبکر پھر تیسرے شخص نے رسی پکڑی وہ بھی اوپر چلا گیا یعنی حضرت عمر پھر جب چوتھے شخص نے رسی پکڑی یعنی حضرت عثمان تو رسی ٹوٹ گئی پھر حدیث میں الفاظ ہیں اس رسی کو اس کے لیے جوڑ دیا گیا تو وہ پھر وہ بھی اوپر چڑ گیا تو یہ تکلیفوں والا تو معاملہ تھا نا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک باغ میں ایک کونے کی مڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے تو باغ کے دروازے پر دستک ہوئی وہ باغ آپ کا نہیں تھا کسی صحابی کا تھا آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے نا اس کو جنت کی بشارت دے دو دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے تو حضرت ابو بکر آئے نبیل اسلام نے ان کو دائی طرح پر اٹھا لیا اس کونے کی مڈیر پر تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبیل اسلام فرمایا اب بھی جو آیا ہے نا اس کو جنت کی بشارت دو دروازہ کھولا تو حضرت عمر حضرت علیہ السلام نے ان کو اپنے باہی طرف بٹھا لیا تیسی دفعہ جب دستک ہوئی تو آپ فرمایا اب جو آیا نا اسے بھی جنت کی بشارت دو لیکن ان مسئیبتوں اور تکلیف کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے یعنی حضرت کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے آخری وقت میں ان کو ان عزمائشوں سے گزرنا پڑے گا تو اس صحابی نے حضرت عثمان کو کہا کہ میں آپ کے لئے جنت کی بشارت ہے لیکن حضور نے کہا ان تکلیفوں کے ساتھ جن سے آپ کو گزرنا پڑے گا ان فتنوں اور عزمائشوں کے ساتھ تو ان کا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان عزمائشوں کے کیسٹ تو عزمائش تو ٹانگ لی سکتے جو اللہ نے مقدر کیے تو وہ راوی کہتے ہیں کہ دائیں بائیں تو جگہ ختم ہو چکی تو حضور کے سم نے حضرت عثمان آ کے بیٹھ گئے تو راوی حدیث کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کیے کہ ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ دفن ہوئے ہیں اور حضرت عثمان کی قبر جانا ہے حضور کے قبر اتھر کے بالکل سامنے بقی اگرکت میں ہے اگزیکٹلی آپ حضرت عثمان کی قبر پر کھڑے ہونا بالکل نار کی سیدھ میں روزہ شیف کی سیدھ میں ہے وہ گھومت خضرہ کے نیچے قبر مبارک ہے نا اگزیکٹلی وہاں پر موجود ہے تو ان عزمائشوں کا تو یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں گزرنا پڑے گا جا میں ترمزی میں عدیث ہے نبی الاسلام کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے سر پہ چادر اڑی بھی تھی تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ عزت عثمان تھے تو میں نے عزت عثمان کا چیرہ حضور کی طرف کر کے میں نے کہا کہ عزت عثمان کے بارے میں آپ نے یہ بات کیے تو آپ نے فرمایا ہاں پھر ترمزی میں عدیث ہے کہ عزت عثمان نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے ایک عہد لیا تھا میں اپنے اس عہد کے اوپر قائم ہو حتیٰ کہ میں مر جاؤں رسول اللہ کے پاس ملاقات کے لئے پہنچاؤں وہ عہد یہی تھا کہ اس تکلیف سے تمہیں گزرنا پڑے کا صبر کرنا بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد یا نیشہ بھی پہنچتا ہے اس کے گینس بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو سیدر عثمان سے بحیثیت انسان جو کوئی اجتہادی خطا ہوئی تو ان کی شہادت ان کی ساری خطاؤں کے اوپر ان کی پہلے کی زندگی اسلام کے لئے قربانیاں تین موقع پہ جنت کی بشارت ترمزی میں جو آیا ایک دفعہ کونہ اللہ کی راہ میں خرات کیا ایک دفعہ مسجد نوی کے لئے زمین خرات کر دی ایک دفعہ غزبہ تبو کے موقع پر کتنے جہاد میں جانے والے لوگوں کو سمان دیا یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں بہت بڑی قربانی ہیں اس کے علاوہ اشرام بوشرا والی حدیث میں جنت کی بشارت الگ سے موجود ہے اس سے بھی بڑھ کے میں جو سعادت سمجھتا ہوں ذن نورین ہونا کہ نبی الاسلام کی اپنی دو حقیقی بیٹیوں کا یہ کے بعد دیگرے ان کے عقد میں آنا ہے یہ بہت بڑے فضائل ہیں اس کے اگینسٹ کسی کی زندگی میں دو چار جگہ پہ کہیں پہ بحیثیت انسان کچھ مس ہینڈلنگ ہو تو اس کی زندگی کو آپ زیدہ سے ملٹی پلین نہیں کر سکتے اب مولا علی کی طرف آ رہے ہیں اسی حدیث میں جو آیا کہ وہ لوہے میں لپٹا ہوا ہوگا یہ بھی سعید ان علی کے لئے ایک مشکل وقت تھا کہ ان کو بڑاپے میں جا کے ساٹھ سال کی عمر میں جا کے تلوار اٹھانی پڑ گئی دوبارہ سے جب داڑی بھی سفید ہو چکی ہے جنگ جمل سفید نیروان لڑنی پڑ گئی المستدل الحاکم میں سن نسائی القبرہ کے اندر دونوں کتابوں میں اور مسند احمد میں تینوں کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ نبیل اسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دفعہ نکلے تو پیدل چلتے ہوئے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا تو آپ نے اپنے مبارک جوتی جو ہے حضرت علی کو گانٹنے کے لئے دی تو حضرت علی ایک جگہ بیٹھ کے اس کو سیدھا کرنا شروع ہو گئے تو حضور الاسلام تھوڑے قدم آگے جا کے ایک درخت کے نیچے آپ رک گئے اور رابی کہتے ہیں ہمارے اندر ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس وقت تو نبیل اسلام نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبوس کیا اس قرآن کی تنزیل کی خاطر ایز ای لاس ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں قریش کے ساتھ جنگیں کرنی پڑی بدرود کس کے ساتھ کیے خندق قریش مکہ کے ساتھ یعنی کبھی حضور کی خواہش تو نہیں تھی کہ اپنے رشتداروں پر تلوار اٹھاتے ہیں لیکن قرآن کی خاطر پھر آپ نے فرمایا تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جسے قرآن کی تفسیر اور تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے شوق سے متوجہ ہوئے کہ وہ شخص کون ہوگا جو حضور کا کام کرے گا حضور علیہ السلام کے بات تو سیدنا مبکر نے کہا آنا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں آپ فرمایا نہیں حضرت عمر نے کہا میں ہوں فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گاڑ رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم فوراں سیدنا علی کے پاس پہنچے ان کو بشارت دینے کے لئے آپ کے لئے اتنی بڑی بشارت ہے جس طرح نصول اللہ نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی قرآن کی تنزیل کے لئے آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے قرآن کی تعبیر اور تفسیر کے لئے جو صورت الحجرات میں آیا کہ اگر مومنوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ واپس آجائے اس کی تفسیر آپ نے بننا ہے تو سیدنا علی مسکراب پڑے انہوں نے اس طریقے سے رسپانس کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے حضور نے ان کو یہ بشارت دی ہوئی ہے اس کے تحت حضرت علی ہی کے دور میں جنگ جمل صفی نیروان ہونی تھی اور چوتھا خلیفہ حضرت علی نہیں بننا تھا پہلے دوسرے اور تیسے خلیفے کے موقع پر تو یہ جنگیں آئیں بھی نہیں ہیں جس کی جس وقت ڈیوٹی تھی وہ اسی وقت انہوں نے پوری کرنی تھی تو وہ پھر ڈیوٹی انہوں نے اپنی پوری کی ہے اللہ تعالی نے جو نبی الاسلام نے ان کے ذمہ کام لگایا تھا وہ کیا ہے پورا اچھا اب یہ حدیث جو ہیں ان کے گلے پر بڑی اٹک جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ پھر وہ ابو دو ترمزی بن باجہ کی حدیث ہے علیکم بسنط و سنط الخلفائر راشدین المہدیجین تم پر میری سنط اور میرے خلفائر راشدین کی سنط لازم ہے اس کے تحت تو یہ حضرت ابو بکر کے خلاف کھڑے ہونے والے بھی باغی حضرت عمر کا دور تو مسلمانوں میں کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا منکرین زکاة والا ایشو حضرت ابو بکر کے دور میں ہی ٹیکل ہو گیا حضرت عثمان کے خلاف بھی بلوائی آئے وہ مسلمان تھے اس دور میں بھی ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں اور حضرت علی کے دور میں بھی جو حضرت علی کے مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں حضرت علی حق پہ تھے ہمیں خلیفہ راشد کی پیروی کا حکم تھا اور وہاں پہ ان کو تلوار بھی اٹھانی پڑی اچھا اب یہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی تو یہ حدیث ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ آپ کو پتہ اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ اصل میں اس سے مراد جنگ جمل اور صفین نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد جنگ نہروان ہے تو اس کا مطلب ہے خوارج مسلمان ہوئے نا پھر منوان ہیں نا دونوں مسلمانوں کے لیے تلوار اٹھانی پڑی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فیعت الباغیہ یہ تینوں گروہ ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے 2812 کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی فیعت الباغیہ امار ان کو اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا اور وہ جماعت اس کو دوزہ کی طرح بلائے گا یہ راوی کے الفاظ نہیں ہے سر یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے جی تو فیعت الباغیہ تو جنگ سفین والوں کو کہا گیا جنگ جمل والے تو ہے ہی تھے انہوں تو خیر توبہ بھی کر لی سیدہ عائشہ بھی بعد میں شرمندہ ہوئی سیدہ طلحہ زبیر نے تو جنگ بھی چھوڑ دی یہ لگ سے میری اس کے پر ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جنگ جمل سفین اور نیروان آپ لکھیں تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی میرا سچ پیپر بھی کربلا والا پڑھ لیں آج میرا ٹاپک نہیں ہے میں اس کو اسی پر کنکلوڈ کرتا ہوں اور اسی حدیث کی طرف واپس آتا ہوں فور سکس فائف سکس سیدہ عثمان کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضرت عمر کے کومنٹس تھے وہ کوئی کشو الہام سے نہیں تھے ان کی اسیسمنٹ کی وجہ سے جیسے ساتھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں کہ کسی کا اٹیچوٹ کس قسم کیا ہے تو اس طرح کے کئی ایک زندگی میں حضرت عثمان کے واقعات موجود تھے جو ان سے بعض وقت اپنے رشتداروں کے معاملے میں یعنی شفقت کا پہلو غالب ہوا وہ آج ٹاپک نہیں ہے آپ کربلا والا ریسرچ پیپر میں کئی ایک چیزیں پڑھ سکتے ہیں ایک قاتبے وہی جو مرتض ہو گیا تھا حضرت عثمان کا رشتدار تھا سنن نسائی میں ایک ڈیٹیل حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا غلاف کعبہ میں بھی پاؤ اسے قتل کر دینا حضرت عثمان نے اسے پناہ دے دی حضرت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا عبداللہ بن سعد ابی سرہ نبی الاسلام نے اپنا چہرہ انور پھیل لیا دوسری طرف سے آکے پیش کے یا رسول اللہ اس کی توبہ حالانکہ حضرت تو فرما چکے تھے کہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہو باقی تین قتل ہو گئے اس کو تو پناہ مل گئی تھی اور زور تو نہیں چاہتے تھے پناہ ملیں کیونکہ یہ قاتبہ وہی تھا اور مرتد ہوا باتا قاتبہ وہی مرتد ہوا ہو تو پھر معاملہ تو بڑا خطرناک ہے تین دفعہ ایسا ہی ہوا چوتھی دفعہ نبی الاسلام نے شفقت فرمائی جب وہ چلا گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایک شریف آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا ہو کہ میں اپنا رخی انور پھیل رہوں تو اٹھ کے اس کو قتل کر دیتا جس کے بارے میں عثمان مور سے پناہ مانگ رہا تھا جب میں نے حکم دیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا تو قتل کر دو تم نے اس چیز کا کیوں کیا کہ میں تمہیں ڈریکلی حکم دوں میرا چہرہ انور پھیرنے سے تم نے سمجھ نہیں لیا کہ اسے مار دو صاحبہ نے کہا اگر ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم اسے ادھر ہی تکہ بوٹی کر دیتے تو نبی الاسلام فرمایا کہ نبی کے لیے اشارہ نہیں کہ وہ آنکھ سے کسی کو اشارہ کرے یہ اس کے اخلاق سے بلند تر چیز ہے لیکن نبی الاسلام کو ظاہر ہے اور پھر یہی مصر کا گورنر تھا اسی کے لیے سے عثمان کے لوگ خلاف ہوئے اور وہ دیکھیں کس جگہ ایک معاملہ میں سینڈل ہوا اور اس کے ایفیکٹس کہاں تک جا کے نکلے اس کو بیسے پنجابی میں ایک محورہ بولا جاتا ہے کہ اتھانا لائیاں یہاں گنڈا جھڑیاں نے اور دنڈانا لکھولیاں پہنڈیاں نے یعنی جو ہاتھ سے آپ گرہ لگاتے ہیں نا وہ پھر اتنی مضبوط لگ جاتی ہے کہ وہ ہاتھ سے نہیں کھلتی پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز اس طرح سے مروان اور اس کے باپ حکم کو نبی الاسلام نے شہر بدر کر دیا تھا حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی رشتہ دار تھے کہ ان کو اندر لے ہیں حضرت ابوبکر نے نہیں جعزت دی حضرت عمر نے جعزت نہیں دی اپنے دور میں وہ لے آئے اپنی بیٹی کا بھی نکاح کر دیا کہ شاید یہ صدر گئے ہوں اور وہ ہی مروان ہے جس نے مور لگا کے تو وہ مومن نبی بکر اور باقی لوگوں کے لئے قتل کا فتوہ جاری کیا تھا جس کی وجہ سے اہل مصر ان کے خلاف ہوئی حضرت عثمان کا مواصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا تو اس کے پیچھے بھی وہ ایک رشتداری والی شفقت پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے جو ولید بن اکبہ جو ان کا ستیلہ بھائی تھا حضرت عثمان کا اسے کوفے کا گوننہ لگایا وہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی مسلم شریف میں آتا ہے سلام پھر کے کہتا ہے میں دو پڑھائی ہیں نے یہ چار پڑھائی ہیں نے اسے پتہ ہی نہیں تھا شکایت پہنچی کوڑے بھی لگوائے گئے حضرت علی موجود تھے حضرت عثمان نے کہا اسے کوڑے لگاؤ حضرت علی نے حضرت حسن ابن علی سے کہا کہ اٹھ اسے کوڑے لگا تو حضرت حسن نے اپنے باپ کے بھی حکم نہیں مانا انہوں نے کہا جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکھے کیوں اس طرح گوننہ لگایا یعنی اس کا مطلب تھا پھر بنو میا بنو آشم کی جنگ شروع ہو جائے گی کہ لوگ ہم پہ مسلط کی ہیں حضرت عثمان نے پھر ایک اور صحابی تھے ان کو حضرت حضرت علی نے حکم دیا تو انہوں نے کوڑے لگائے چالیس پہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس لگواتے تھے حضرت ابوبکر نے بھی چالیس لگوائے حضرت عمر نے اسی لگائے مجھے دونوں پساند ہے لیکن چالیس پہ اقتفاہ کرتے ہیں اسی بھی لگوا سکتے تھے تو وہ آستہ سا ساری چیزیں پائل اپ ہوتی گئیں پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے گورنوں کی شکایت جب حضرت علی کے پاس آئی کہ یہ مالِ غنیمت کو اس طریقے سے تقسیم نہیں کرتے تو حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو جو حنفیہ نامی عورت سے ایک دوسرا بیٹا تھا اس کو بھیجا ایک نبیر اسلام کی تحریر دے کہ جاؤ عثمان کو کو کہ اپنے گورنوں کو اس تحریر کے مطابق حکم دیں کہ وہ مالِ غنیمت تقسیم کریں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب لے کے پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں لے کے واپس آیا حضرت علی کو اپنے باپ کو بتایا تو حضرت علی نے کہا کہ اس تحریر کو وہیں رکھ تو اسی طاقچے میں جہاں سے اٹھائی دی اس پہ محمد انفیہ کہتے ہیں اگر میرے باپ نے عثمان کے خلاف کبھی کھڑا ہونا ہوتا تو یہ موقع تھا جب رسول اللہ کی تحریر انہوں نے واپس کر دی تو حضرت علی نے اس وقت بھی ٹولریٹ کیا اس کی تعبیر بعض سنیوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس فوٹو کافی رکھی ہوئی ہے فوٹو کافی نہیں تھی تو وہ اس طرح کئی ایک چیزیں جمع ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی تو وہ پھر ایک جمع ہوتے 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 ایک امبار لگ گیا تو وہ پھر ازمائشیں جو ہے نا وہ آئیں ایک تلخ حقیقت ہے اس بارے میں یعنی مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے خلافت الملوکیت میں کلم اٹھایا ہے اس کے پر بڑا جذباتی کومنٹس کیے ڈاکٹر اسراب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جذباتیت کو سیٹ پر رکھ کے علمی بات کریں کہ یہ جو کچھ حقائق ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے یہ حدیث کی کتابوں میں جو ہمارے کربلا والی ارسرچ پیپر میں بھی فائب بی میں آپ جا کے الاسنتپاک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کریں ہمارے اکیڈمی میں صبح نو سے پانچ بڑی تک کال کریں فری آپ کے گھار آ جائے گا صرف ٹی سی ایس کے تین سو آپ کو خرچہ ڈاک کا دینا پڑے گا 03215900162 ہمارے اکیڈمی کا نمبر ہے نماز کے اوقات میں بند رہتا ہے صبح نو سے شام پانچ بڑی تک آپ رابطہ کریں تو یہ بارہ کا پیکج تین اذکار کارڈ اور نو رسرچ پیپر انکلوڈنگ یہ کربلا والا رسرچ پیپر دو سو آدیس والا آپ کو یہ انشاءاللہ مفت ڈاک میں آ جائے گا اردو میں کر پڑھنا ہے اگر آپ نے عربی میں ہندی میں انگلیش میں پڑھنا ہے تو ویب سائٹ پہ اس کا پی ڈی ایف رکھا ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اردو والا بھی رکھا ہے ڈاغ میں ہم صرف اردو والا بھیج دیں ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں عزت عثمان کے قاتلین کے حوالے سے کہ یہ جو مشہور کیا گیا نا وہ کوئی منافقین تھے منافقین نہیں تھے وہ وہ مسلمان ہی تھے صحیح بخاری میں سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث ہے کہ جب باغیوں نے مسجد نبی پہ قبضہ کیا تو عزت عثمان کو لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے ہمیں نماز پڑھاتا ہے ہمارے امام تو آپ ہیں ہمیں خطر ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں تو عزت عثمان نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو تو عزت عثمان منافقین کے پیچھے کس طرح نماز پڑھنے کا کہہ سکتے تھے منافقہ تو مطلب کافر ہوتا ہے تو بلوائی جو تھے وہ مسلمان ہی تھے ان میں کئی صحابہ بدر بھی تھے صحابہ شجرہ میں سے بھی کچھ لوگ تھے تو البتہ ہم ان کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں جس طرح ہم حضرت طلحہ اور زبیر کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں حضرت معاویہ کے سٹانس کو حضرت علی کے خلاف غلط سمجھتے ہیں اگرچہ یہ بھی صحابہ اس طرح ان صحابہ کے حضرت عثمان کے خلاف ایکٹیوٹی کو غلط سمجھتے ہیں اختلاف رائے جو تھا وہ درست تھا لیکن ایکٹیوٹی پرفارم جو کی وہ غلط کی ہے تو یہ میں نے اس لیے کلیر کرنا ضروری سمجھا ہے لوگ کہتے ہیں وہ جی وہ مسند آمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ منافقین کوشش کریں گے تم سے وہ کمیز اتروانے کی وہ منافقین وہ استلاحاً منافقین نہیں ہیں وہ لغت کے معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں استلاح والی منافقین تو اگر اگر حضرت عثمان کو حضور نے کہا کہ منافقین تم سے اتروائیں گے تو آپ نے منافقین کے پیچھ نماز کی اجازت دینی تھی وہ تو اسی طریقے سے جیسے بخاری مسلم حدیث ہے کہ منافق کی چار نشانی ہیں بات کرے گا تو جھوڑ بولے گا اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر جھگڑا ہو جائے گا تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا بادہ خلافی کرے گا تو یہ تو ہمارے کئی کلمہ کو مسلمانوں میں موجود ہیں منافقوں والی صفت تو ہیں نا لیکن یہ اتقادی منافق تو نہیں یہ اولاً منافق ہیں نا عقیدے میں تو مسلمان ہیں اس طرح سے وہ بلوائی بھی مسلمان تھے تو یہ میں نے کلیر کرنا اس حوالے سے ضروری سمجھا اس پہ مام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ باغی اور تو اللہ تعالی ہمارے دلوں ہی سے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاؤ المبین جزاکم اللہ خیر